نویارک میں مسلم لگنون کے کارکنان نے پرجوش انداز میں یوم تکبیر منایا تقریب میں پی ایم ایل این امریکہ کے اہم عہد داران کے علاوہ پاکستانی کمیونیجی کے افراد نے بھی شرکت کی بروکلن کے مقامی ریسٹورنٹ میں منقضہ یوم تکبیر کی تقریب کا آغاز قرآن پاک کے تلاوت سے کیا گیا بادی ازار رحمت العالمین کے حضور گلہائے عقیدت بھی پیش کیے گئے تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ نے کارکنان سے ٹیلی فونیں خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا آج ملک کی طرف کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا انتقامی کاروائیوں سے نون دیکھ خبرانے والی نہیں عوان کی طاقت سے سیلیکٹڈ حکومت کو رخصت کریں گے کوتا اندیش حکمران جو ہیں وہ صرف اس دن کو منانے سے شرماتے ہیں یا گبراتے ہیں کہ جب یہ دن منایا جائے گا تو اس دن کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف کا نام جو ہے وہ ناگزیر ہے اسے جو ہے وہ آپ مائنس نہیں کر سکتے تقریب میں پی ایم ایل این امریکہ کے صدر روحیل ڈار نون لیگ نیو یورک کے صدر احمد جان چرنل سیکریٹری رانہ سعید نون لیگ امریکہ کے رہنما راجہ رزاق نون لیگ رہنما دانش ملک کرنل رٹائٹ مقبول سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں اس موقع پر روحیل ڈار احمد جان اور رانہ سعید نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 28 مئی 1998 کو اس وقت کے وزیر آزم پاکستان محمد نواز شریف نے بین الاقوامی دباؤ کو خاتر نہ لاتے ہوئے ایٹمی دھماکوں کی اجازت دی اس سرح اوپر تلے پانچ زبردست ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان دنیا کا ساتھ ماں اور اسلامی ممالک کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا پاکستان تو یوم تقریر کا قوام آپ کے لیے دیرے لیے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے ساتھ بھی اتحوال ہے پاکستان کے ساتھ بھی صرف تاکہ مرانی میں ہے اور آرائین جو مرانی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے تیسی چیز میں نہیں ہے نیا نواز شریف نے انڈیا پور کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے بدلے چھ ایٹمی دھماکیں کر کے ہمارے ملک پاکستان کو دنیا کی ساتھویں اور اسلامی ممالک کی پہلی ایٹمی طاحت منایا راج تحصیل پیش کریں گے ان مران کو ان شخصیات کو اور ان کی ساری ٹیم کو جنہوں نے اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس موقع پر تقریب میں شریک مسلم لیگ نون امریکہ کے رہنمار راجہ رزاک اور دانش ملک نے بھی شرکہ سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ناقابل تسقیر بنا دیا 28 مئی 1998 کو نواز شریف کے ایک فیصلے نے آنے والی نستوں کا مستقبل محفوظ بنا دیا اور یہ کارنامہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا آج یوم تکبیر ہے وہ دن جس نے پاکستان کو تمام امت مسلمہ میں ایک بہت ہی اوچھا مقام دے لیا کہ میاں نواز شریف نے اس ملک میں کتنا بڑا احسان کیا تقریب میں یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک کٹا گیا اور تالیوں کی گونج میں یوم تکبیر زندہ بات، نواز شریف زندہ بات اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے گئے موسیقی موسیقی موسیقی